اسلام علیکم کیسے آپ سب ہوفیلی سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے ہم سب بھی ٹھیک ہے آپ سب لوگ کیسے ہیں ضرور بتائیے گا اور آج کا ولوگ جو تقریباً بارہ بجے کے قریب سٹارٹ کر رہی ہوں ابھی تک میں نے ناشتہ نہیں کیا اپنے دن کا آغاز ہی میں اس کہوے سے کر رہی ہوں یہ کہوہ بہت افیکٹیو ہے آپ سب لوگ کو بتانا اس لئے ضروری ہے سپیشلی وہ جو خواتین بہنیں پیسیوز سے سفر کر رہی ہیں کہوے کو ضرور ٹرائے کریں آپ کو ریزرٹ جو نا ہنڈر پرسنٹ آپ کو ملے گا یہ کہوہ جو نا تھوڑا سا میں میتھی دانہ ڈال لیتی ہوں اور چھوٹا سا ٹکڑا دارچینی کا اور ہاف ٹیبل سپون جو نا سوفٹ ڈال لیتی ہوں اب مجھے اس کا اتنا اچھا ٹیسٹ لگتا ہے نا مجھے بہت مزیگا لگتا ہے اور ساتھ میں آپ کو پیمپل دکھا رہی ہوں یہ پیمپل اتنے دن کا تھا نا تو ویسے میں اتنی کیرنگ نہیں ہوں لیکن یہ کہ سم ٹائم جو نا اتنا بڑا وہ ہوتا جا رہا تھا جب سم ٹائم مجھے کسی پیمپل کی تکلیف ہوتی ہے نا پھر مجھے یاد آ جاتا ہے کہ مجھے اس کو پر کچھ لگانا ہے تو یہ میں آپ کو دکھا رہی ہوں کہ یہ دیکھیں میرا پیمپل اتنا بڑا ہوا تھا لیکن اب تھوڑا سا چھوٹا ہو گیا ہے اچھا اس کے بعد آج میں کھانے میں کیا بنانے لگی ہوں بہت ہی بہت ہی ڈیفرنٹ اور بہت ہی ہٹ کے میں آپ لوگ کے ساتھ ایک ریسپی شیئر کروں گی تو آپ لوگوں نے ویڈیو کو اینڈ تک واش کرنا ہے سپیشلی وہ میری بہنیں جن کو میری ریسپی اچھی لگتی ہیں تو ویڈیو کو لائک کر دو چینل کو سبسکرائب کر دو اچھا ہم بنانے کا لگے ہیں یہاں میں بہت ہی ڈیفرنٹ ر دکا بتاؤں گی اور اس میں چکن بھی ایڈ کریں گے لیکن اس چکن کا بھی کیا کریں گے ویڈیو کو اب نانت تک دھیان سے واش کرنا ہے یہاں میں میں نے پیاز جو ہلکا سا برون کر لیا تھا ٹماٹر ڈالے اور اس کے بعد جو ہے نا جناب میں نے جو چکن کے پیس تھے میرے پاس تھے نا ایکچولی تھائی کے دو پیس پڑے ہوئے تھے تو میں نے ان کو کٹ کر کے نا ان کے فور پیسز میں ڈیوائیڈ ان کو کر لیا تاکہ یہ بڑے بڑے مجھے پیسز چاہیے تھے آپ چاہ یہاں پہ ہم اس کو ساتھ ہی مٹر جو نا وہ ڈالیں گے اور پھر ان کی مٹر اور چکن کی جو نا وہ بنائی کریں گے اچھے سے اور آپ کو بتا ہے سردیوں میں جو چکن مٹر ہوتا نا سوری مٹر وہ بڑی جلدی گھل جاتے ہیں جو سیزن کوئی بھی سردی ہوتی ہے وہ تھوڑا ٹائم لیتی ہے اور یہ تو ماشاءاللہ سے سیزن کے گارڈنگ ہے تو یہ تھوڑا ٹائم نہیں لے گی لیکن پھر بھی چکن کو بھی مجھے ساتھ میں کوک کرنا ہے ہنڈر پرسنٹ کوک کرنا ہے چکن کو بھی اور مٹر کو بھی ہنڈر پرسنٹ کوک کرنا ہے ساتھ ساتھ ہم اس میں سپائسز جو ہنا وہ ایڈ کر لیتے ہیں اچھا میری ایک ویور ہے اس نے مجھے کامنٹ کیا ہوا ہے انسٹینٹ والی جو بریان یہ نا وہ ہمارے ساتھ شیئر کریں تو انشاءاللہ تعالی میں وہ بھی شیئر کروں گی میں نے کہا چلیں میں آج ساتھ ساتھ ویڈیو میں بتا دیتی ہوں میں نے کھڑے مسائلے ڈال لے ساتھ میں ثابت میرچی جو ہنا اس میں کٹس لگاک میں نے ڈال دی آپ کو میں نے س اس کا کیا فائدہ ہے اور ثابت ہم میرچی ڈال دیں تو اس کا کیا فائدہ ہے اور اس کے بعد میں اس میں کٹی بھی لار میرچی ڈال رہی ہوں پس ہوا گرم مسائلہ ڈال رہی ہوں پسی بھی کالی میرچی ڈال رہی ہوں سالٹ میں نے اقارڈنگ ٹو ٹو ٹیسٹ ڈالا ہے ہر چیز آپ نے اقارڈنگ ٹو ٹیسٹ آ لیا ہے اور میں بہت کم میرا خیال ہے میں آپ لوگ کو کوانٹیٹی بتاتی ہیں کیونکہ اپنی اپنی چیز اپنی اپنی سپائسز کا حساب ہوتا کچھ میٹھی زیادہ تکھی ہوتی ہے کچھ کم ہوتی ہے اینی ہو یہاں ہم اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے مکس کرنے کے بعد ایک گلاس میں نے چاول لیا اور پانی جو ہے نا وہ میں دو گلاس استعمال کروں گی تھوڑا سا میں زیادہ کوشش کروں گی کہ ڈالنوں وہ اس وجہ سے کہ مجھے جو چکن ہے نا اس کو بھی کک کرنا ہے اور وہ بھی کک کر لین ہونے میں تھوڑا پانی لے گا نا اس وجہ سے تو جناب آپ لوگ اس ریسیپی کو ضرور ٹرائے کرنا یہ آپ کو بہت اچھی لگے گی یقین کریں بہ اور ڈیفرنٹ ہے بہت ہٹ گیا اور جب آپ اس کو ٹرائے کرو گے نا واقعی بھی آپ کو مزا آنے والا ہے اچھا اس کے بعد ہم اس پر پانی ڈال دیں گے اب ہم اس کو لیٹ دے کے تو تھوڑے دیر کے لیے چھوڑ دیں گے تاکہ پانی میں جو بوائل آنا وہ آ جائے پانی میں بوائل آنے کے بعد ہم اس میں جو ہے نا چکن جو ہمارا گل چکا ہوگا پانی میں سوڑی بوائل بھی آ جائے گا اور ہم نے ساتھ مین چیز دیکھنی ہے ہمارا چکن جو ہے وہ کھن� ہوں گے کہ نہیں ہوگا اب ہم اس میں سے چکن جو نا اس کو نکال لیں گے جتنے بھی ہماری بوٹی ہیں ہوں گی بڑی بوٹی ہیں چھوٹی ہیں جو بھی آپ نے لینا ہے لیکن کوشش کہنے تھوڑا بڑے پیسیز لے لیں گے نا تو وہ بڑے اچھے لگیں گے اس کے بعد ہم نے اس میں سے جو چکن کی پیسیز ہے نا جب وہ گل جائیں گے ان کو باہر نکال لینا ہے اور اس کے بعد جو ہے نا ہم چاول جو نا وہ اس میں ڈال دیں گے سمپل اب ہمارا ون سائیڈ جو نا وہ مٹر پ ریڈی ہونے کی طرف جا رہا ہے اب ہم نے اس چکن کا کیا کرنا وہ میں آپ کو بتاتی ہوں جب تک چاول جو ہے نا اس میں ڈالتی ہوں وہ کھو جاتے ہیں اس کے بعد ہم جو باقی تھوڑا سا پراسس بلکل ایک منٹ کا ہے وہ ہم چکن کا کرتے ہیں ٹھیک ہے جی اور ابھی تک جنہوں نے میری لاسٹ ویڈیو کو نینا دیکھا تو وہ بھی دیکھ لیں آپ کو بڑی پسند آئے گی اور اس سے بھی لاسٹ اگر جنہوں نے میری انسٹینڈ ویڈیو رائس کی ریسیپی نینا دیکھی وہ بھی د دیکھیں میں جو اینس کا لنگ ڈسکرپشن میں دے دوں گی یا تو پھر میں آئی بٹن میں دے دوں گی آپ اس ویڈیو کو بھی ضرور دیکھیں گا آپ لوگ کو وہ ویڈیو بہت ہی پسند آئے گی اچھا اس کے بعد یہ دیکھیں ہم نے جنسٹ اس کو کلر دینا تھوڑا سا آئل لینا ہے تو ہم نے صرف اس کو کلر دینا ہم نے کوئی اس کو فرائی نیگ کرنا کوئی ڈیپ فرائی نیگ کرنا سیرف ہم نے اس کو شیلو فرائی کہہ لیں ہم نے صرف اس کو کلر دینا کلر دن کرنا ہے اور یہ اتنے خوبصورت تو یہ اتنے مزے کے تھے نا جتنا سپائیسی تھا سارے کا سارا ٹیسٹ ہو تھا نا اس چیکن میں آ گیا تھا اور یہ بہت مزے کے پیسز تھے آپ گھر میں کوئی پارٹی ہے یا مٹر پلاو بنا رہے ہیں گھر میں فریج میں بھائی تھوڑا وہ چیکن تھے پی آئے آپ کو پتہ ہے وہ انڈیئر پاکستانی خواتین جوتی ہے نا وہ تھوڑا تھوڑا کر کے نا وہ فریج میں رکھ لیتی ہے تو بس میں نے بھی اسی طرح کو رکھا ہوا تھا تو اس میں سے بھائ کریں اور پھر مجھے پیارا سا کمنٹ کر کے بتائیں اچھا جب اس میں کلر ڈن ہو جائے گا نا پھر ہم نے جو مٹر پلاو کو دم دینا نا پھر ہم نے جو بوٹی ہیں ان کو بھی پیسز چیکن کے ان کو بھی دم دے دینا کیونکہ آپ کو پتہ جب چیکن کو فرائے کرتے ہیں وہ تھوڑا ہارڈ سا ہو جاتا ہے وہ پھر اچھا نہیں لگتا کھانے میں جب اس کو دم دیں گے نا تو وہ سوفٹ سا ہو جائے گا اور یہ دیکھیں شاندار سا اور موہ میں پانی آ رہا نا آ رہا نا س کمنٹ سیکشن میں بھی دسنا کہ واقعی موہ میں پانی آ رہا یہ بہت تیسٹی بنے تھے ترس میں اس کے ساتھ اب رائتہ بنائیں ساتھ میں سیلٹ کٹ کریں اپنی فیملی کے ساتھ بیٹھ کے کھائیں اور انجوائے کریں ساتھ ہمیں منو دوائیں ضرور دوو کہ اتنی اچھی ریسی بھی تاڑی آپ پینے دانوں دازتی تھی ہے اچھا اس کے بعد نا آپ کو پتہ سردیوں میں ہم خواتین کے حاج ہوتے ہیں وہ بڑے خراب ہو جاتے ہیں مثلا تھنڈے پانی کے علاوہ بھی گرم پانی سے بھی کام کرو نا پھر بھی اتنے اور بھی اتنے کام ہوتے ہیں اور سب سے بڑی بات دیں نہیں تھنڈ یہ مطلب انڈر ایسا سیزن ہوتا ہے یہ ڈرائے ڈرائے عجیب سے ہاتھ بڑے خراب میرے تو بہت خراب ہو جاتے ہیں یہاں بھی میں آپ کے ساتھ نے ایک ٹپ شیئر کرنے لگی ہوں اور یقین کریں یہ اتنی کمال کی ٹپ پہنا جب آپ اس کو ٹرائے کرو گے نا اس ٹپ سے بھی آپ خوش ہونے والے ہیں یہاں بھی میں تھوڑے سی ویزلین لی ہے اور تھوڑا س بیکنگ سوڈا جو نا وہ ڈال ہے ٹھیک ہے اور اس کے ساتھ تھوڑا سا میں نے دو ڈال ہے تاکہ اچھے سے یہ مکس ہو جائے چمچ سے آپ نے مکس نہیں اگر ہوتا تو نہ کریں صدہ تیسی طریقے سے آپ نے ہاتھو سے اس کو مکس کر لیں بہت اچھے سے مکس کر لیں تھوڑا سا ٹائم لگے گا کیونکہ یہ سٹیکی سا ہو جائے گا لیکن اتنا نہیں لگے گا کہ آپ اس کو ہنڈل نہیں کر سکے گا سانی سے ہنڈل ہو جائے گا اس کے بعد دیکھیں میں ایک ہاتھ پہ پلائے کر ر اور جب آپ اس کو ٹرائے کرو گن اس کے بعد آپ کے ہاتھ اتنے پیارے پیارے کیوٹ کیوٹ یہ نہیں کہ گورے چٹے ہوں گے اس کے ساتھ آپ کے جو ہاتھ ہیں وہ بڑے بیبی جیسے بچوں کے سافٹ سافٹ نہیں ہو جاتے بلکل ایسے ہو جائیں گے اچھا یہاں بھی ہم نے اس کو پر ہی اپلائے کر لیا ہے اپلائے کرنے کے بعد آپ کے پاس کوئی پلاسٹیک کا گلوز ہے وہ چھڑھا لیں نہیں تو شاپر کوئی بجھڑھا لیں شاپر تانو پتہ کارون دہی نے شاپر جو نا وہ اس کو پل چیسے تیس منٹ کے لیے اپنے ہاتھ کو ریسٹ کے لیے چھوڑ دیں میں سارا دن ہاتھ کام کرتے تھوڑا بہت ٹائم دوں میں انہوں ہی ریسٹ کر لیں اسی بہر میں تھوڑی ریسٹ بھی جائے گیا اچھا دوسرا ہاتھ میں میں نے اس لیے اپلائے نہیں کیا کہ مجھے آپ کو پراپر وہ میں نے ہاتھ پر اپلائے بھی کرنا تھا ریزرڈ بھی دکھانا تھا اور اس وجہ سے بھی ویڈیو کو بھی سٹاپ سٹارٹ کے سب کرنا تھا اس وجہ سے اچھا جی ایل ہو جاتھے ہوگے جو میرے پچیس منٹ اس کے بعد میں شاہ پر اتاروں گی ابھی صاحب کو ریزرڈ جنبو پرومیننٹ ہو رہا ہوگا بلیو میرے ہاتھ اتنے مزے کہ ہوئے بہت مزے کہ میرے ہاتھ بڑے سوٹس جسے مطلب میرے چھوٹے سے بچے میں یہ آئیزہ کی ہاتھ اتنے پیارے ہوگی اور یہ دیکھیں فرق بھی آپ کو نظر آ رہا ہے نا تو آپ اس کو ضرور ٹرائے کرو ایک دفعہ میرے کہنے پر ٹرائے کرو اور پھر مجھے ضرور بتاؤ کہ آپ کو یہ کیسا لگا تو آ اللہ حافظ